السلام علیکم ایویرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھی چلیں چلتے ہیں آپ کو ریکر کچن میں کچن میں ہمارے بن رہا تھا مٹن مغز اور یہ اس میں ہم نے لحسن ادرک اور سکھ دنیا اور زیرہ پکا پیسٹ بنا لیا تھا اور ایک فرائی پین میں آئل ڈال کر پیاز کو سٹر فرائی کیا تھا لائٹ گولڈن سا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور جب اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو ہمارا بنا ہم نے جو پیسٹ بنایا ہوا تھا لحسن ادرک کا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تھوڑا سا کک کرنے کے بعد پھر ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے یہ ناشتے میں بہت مزے ہی لگتی ہے اگر جو لوگ جو لائک کرتے ہیں ان کو ضرور پسند آئے گا جو نہیں کھاتے وہ اور اس کے بعد جب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا ہم نے اس میں دو عدد ٹیماٹر ڈالنے ہیں یہ کیوبز کی فوم میں میں نے فریز کی ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو فریش دو ٹیماٹر اس میں ایڈ کر دیں میڈیم سائز کے اس کو ڈال کر ہم نے بھوننا ہے اس میں ہم نے ڈال لی ہے حلدی سرخ مرچ اور نمک یہ ڈال کر اس کو ہم نے بھوننا ہے جب ہمارا یہ مسالہ بھون جائے گا اچھی طرح سے تو پھر ہم اس میں موٹر اچھی طرح سے ساف کیا ہوا گرم پانی سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے ساف کر کر پھر ہم اس کو اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے جن کو طریقہ آتا ہے وہ ساف کر لیں جن کو نہیں آتا تو ان کو نیکس ٹائم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور اس میں ہم نے مسالہ جب ہمارا بھون چکا تھا مغز اور اس میں ہم نے ہری مرچیں ڈال دی دو عدد باریکٹی ہوئی اور پھر ہم ڈال لیں گے اس میں گرم مسالہ اور کالی میرز ڈال کے ہم اس کو ساف کریں گے ہم نے اس کو چپاتی کے ساتھ کھایا تھا ناشتے میں یہ بہت مزے کی لگ رہی تھی سب نے بہت انجوائے کیا پھر ہم بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کر چلے گئے کیونکہ ویکیشن سٹال رہی ہیں ابھی عید کی چھٹیاں باقی ہیں اور لازڈے تھا عید کا اور پھر ہم بچوں کو یہاں تھوڑی سی آؤٹنگ کے لیے لے گئے وہاں بچوں نے آئس کریم کھائی اور پھر ہم گھر میں واپس آگئے تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بچوں کے لیے تاکہ بچے انجوائے کر سکیں اور بچے بور نہ ہوں گھر میں رہ کے بچے انجوائے کرتے ہی ہیں لیکن بور بھی ہو جاتے ہیں شام کو آکے ہم نے پھر یخنی پلاو بنایا ہے مطن یخنی پلاو اس میں ہم نے پیاز لیسن سکہ دنیا زیرہ اور سونف ڈال کر نمک ڈال کر ہم نے اسی یخنی پیار کر لی تھی پھر ہم اس میں یہ نکال دیں گے جو لیفٹ آوری پیاز اور لیسن ثابت ہم نے ڈالا تھا وہ نکال دیں گے اور یہ دوسری طرف ہم نے ایک راہی میں آئل ڈالا اور اس میں پیاز ڈال دیا پیاز کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا گولڈن کریں گے لائٹ سا گولڈن کرنے کے بعد ہم اس میں ثابت مصالے ایڈ کر دیں گے جس میں زیرہ کالی مرچیں بڑے الائچی اور دارچینی وغیرہ یہ سارے مصالے ہم نے ثابت کالی مرچیں وغیرہ ڈال کر ہم اس کو فرائے کریں گے جب یہ ہمارا پیاز گولڈن فرائے ہو جائے گا پھر اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو جولین کٹا ہوا لیسن ادرک اور یہ جو ہے چار سے پانچ ادر ٹماٹر ڈال کر ہم اس کو بھون لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم یخنی سے نکال کر مٹن کو اس میں فرائے کریں گے اسی آئل میں ہم نے اس کو فرائے کر کے بھون لینا ہے اچھی طرح سے جب ہمارا یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر ہم نے اس میں تین سے تین عدد ہم نے ہری مرچیں ڈال لی تھی آپ جتنی مرضی ڈالنا چاہیں ڈال لیں پھر ہم نے املی کا پرپ بنایا ہوا تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کیونکہ املی ہوگا رہا پلاوہ میں ڈال لیں تو اس سے ٹیسٹ بہت ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں یہ جو ہری مرچیں اور ادرک ہم نے پیسا ہوا تھا بلینڈر میں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے ایڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اتنی دیر تک اس میں اس کنڈیشن میں اپنے نمک بغیرہ ایڈ کر لینا ہے تاکہ ہمارا میٹ پھیکا نہ بنے یہ مرم مسالہ بھون چکے پھر ہم نے اس میں یہ اکھنی ڈال دینی ہے ہمارے پاس ڈھائی گلاس چاول تھے ہم نے اس کے اکورڈنگ ہم نے تقریباً ڈھائی گلاس کے قریب ہم نے پانی ایڈ کی ہے یہ یہ اکھنی سوری اور پھر ہم جب اکھنی بوائل ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اس میں رائس ہم نے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے جب یہ تھوڑے سے پکنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے کالی مرچیں ایڈ کریں گے اور نمک چیک کر لیں گے نمک آیا ہمارا ٹھیک ہے کے نہیں یہ ہم نے کالی مرچ ایڈ کر دی ایک چمچ کالی مرچ تھی اور ایک چمچ ہی گرم مسالہ ایڈ کر کر اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور ہم نے اس کو دے دینا ہے دم پر پان سے سات منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم دینا ہے آپ اپنے ٹائمنگ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر کر ہم نے دم دے دیا چاول بہت مزے کے بنے سب نے بہت لائک کیے یہ لائٹ سے یخنی پلاو بنا ہوا تھا بہت مزے کا تھا اس کے ساتھ سالٹ اور رائٹا ہم نے بنایا تھا اس کے کلپس لینا بھول گئے نہیں تو میں ایڈ کر دیتی اس میں اور یہ ہمارے چاول بڑے مزے کھلے کھلے سے چاول بنے تھے اس کے ساتھ دیجئے اجازت اگر آپ کو میرے چینل کی ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں سبسکرائب کرنا بھی مت بولیں اور دیجئے اجازت اپنا اور اپنے بچوں کو خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی